بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس نالج ہے تھوڑی موٹیویشن دے رہے ہیں ان کو تھوڑا نالج دے رہے ہیں کہ کیسے اپلائی کرنا ہے ڈیفرنٹ شوپوں میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ آرمی نیوی پاکسان اے فورس میں کیسے ایکزام دینا ہے انٹریو کیسے دینا ہے ڈیفرنٹ ویڈیوز ہم بناتے رہتے ہیں اس ویڈیو کا مقصد جو ہے میں آپ پہ بیٹا زور دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو مجھے بہت زیادہ وٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ میسج آ رہے ہیں کہ سر ہم ملک کے لیے جان دینا چاہتے ہیں ہم آرمی کو جائن کرنا چاہتے ہیں ہم نیوی کو ائر فورس کو تو بیٹا آپ کی محبتوں کو اسلام ہے اللہ تعالیٰ یہ جذبے زندہ رکھے اور آپ کو آپ کی منزلیں ملیں اور آپ اپنا رول ادا کر سکیں اور کنٹریبیوٹ کر سکیں اور اپنے والدین کے لیے بائیسے فخر ہو تو میں یہ ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کو گائیٹ کروں کہ آپ کو جو ہماری پاکستان ملٹی فورسز ہیں فواج پاکستان ہیں پاکستان کی مسلح فواج ہیں تینوں فورسز پاکستان نیوی پاکستان آمی اور پاکستان ایر فورس کا نالج بیسک نالج ہونا چاہیے کیونکہ میں نے زندگی میں سیکھا ہے اور آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے آپ کو محبت ہو تو ان چیزوں کا آپ کو پاس نالج بھی ہونا چاہیے کہ کیسے میں نے آگے بڑھنا ہے کیسے کیا کرنا ہے تو جیسے ہماری جو آپ اور یہ سارے نالج آپ کو گوگل سے مل جائے گا ڈیفرنٹ بک سے مل جائے گا ابھی تو ویب سائٹ بڑی اچھی بان گئی ہے ان سے مل جائے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اس جنرل نالج سے جو فورسز کے مطلق نالج ہے اس سے بھی آپ کو بریسٹ رکھیں اور آپ کیٹڈ رکھیں مثلا کہ پاکسان آرمی کی بیسک چیزیں کیا ہیں فوج کتنی بڑی ہے کتنے شعبیں ہیں پاکسان نیوی کیسی ہے پاکسان اے فورس کیسی ہے اور ہماری تقسیم جو ہے ہمارے جو وردی والے لوگ ہیں پاکسان آرمی نیوی اے فورس کے ہیڈکوارٹرز کہا ہیں ان کے چیفز کے کیا نام ہیں ان کے کورٹ کمانڈرز کے کیا نام ہیں ان کے ایریا کمانڈرز کے کیا نام ہیں ان کے کہاں کہاں بیسز ہیں کیا کیا ان کی کپیسٹی ہے ہمارے باس کون گول سے جہاز ہیں اور ان کے سپریم کمانڈر کون ہیں بڑی چھونی کہاں سے ہے اور ڈیفرنٹ کے ہمارے پاکسان آرمی کے انتظامی شعبے کیا ہیں پھر ایک اور چیز جس میں لوگ بہت انٹریو میں لیک کرتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ ہے کہ جو ہمارے ڈیفرنٹ رینکس ہیں پاکسان نیوی والے یونی فارم پہتے ہیں آرمی والے بھی ائر فورس والے بھی تو ان کی جو رینکس کی یونی فارمٹی ہے یہ ایکویلنٹ سے اس کا بھی پتہ ہونا ہے یہ کون سا رینک فر ایکجمپل لیفرنٹ کا رینک پاکسان آرمی کا لیفرنٹ نیوی ہے اور ائر فورس کے کون کون سے رینک اس کے ایکویلنٹ ہے یہ ایک میرے دیس کے رینک ہیں میرے دیس کے لوگ ہیں لیکن آپ کی معلومات ہے اسٹورینڈ اپڈیٹڈ ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں جب شوق جنو ہو تو معلوماتیں بھی ہونی چاہیے پتہ بھی ہونا چاہیے آپ کی محبت ہے آرمی آپ کی محبت ہے فورس تو ان فورس کا آپ کو بیسک چیزوں کا پتہ بھی ہونا چاہیے پھر ان کی تنظیم کیا ہے پھر فوجی عزازات کے نام بھی آپ کو آنے چاہیے کہ ڈیفرنٹ جو رینکس ہے جو ڈیفرنٹ آن آنرز آوارڈ کی جاتی ہیں ستارہ جورت نشانے آدھر تمغہ بسالت کون سا کس ڈگری پہ آتا ہے اس کا لیول کیا ہے پاکسن کے کتنے لوگوں نے ابھی تک نشانے آدھر ماشاءاللہ لیا ہے اور کون سے سپوت ہیں ان کی سوانی عمری بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیبلیوگرافی بھی کہ جی بیوگرافی کے وہ کہاں کے رہنے والے تھے کیا کس سامنے تھے انہوں نے کیسے کیا کیونکہ وہ ہمارے ہیرے ہیں جتنے شہید ہیں میرے دیس کے لیے جنہوں نے جانے دی ہیں چاہے وہ یونی فارم میں تھے چاہے یونی فارم کے بغیر تھے وہ میرے سر کا تاج ہے اور ہمیں ہر شہید کی انفرمیشن ہونی چاہیے کیونکہ ہماری existence ہمارا رہنا ان کے خون کا مکروز ہے تو میری آپ سے request ہے بیٹا آپ اپنی اچھی اچھی چیزیں اپڈیٹ رکھیں اپنی اچھی حافیز رکھیں اور فورسز کا ایکیپنٹ کے مطبق فورسز کے جو انڈیا ہمارا اڈورسی ہے فارکزمپل اس کی فورسز سے کمپیرزن فارکزمپل ہمارے ڈیفرنٹ کمانڈرز کے نام ہمارے پریزیڈنٹس کے نام ہمارے ڈیفرنٹ ایریاز میں جو جو ہماری کپیسٹی ہے اس کا پورا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا ایک اپٹیچوٹ چیک ہوگا ایک آپ کا شوق بڑے گا اور آپ کو پتا چلے گا آپ اپنے آپ کو بڑا اپٹیٹڈ فیل کریں گے تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس پارٹ آف جنرل نالج اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ساری منزلوں اور چیزیں آسان کرے اور آپ کے لئے آسانیاں دیں آپ کی پرپیشن میں آپ کے جذبے کو اسلام آپ کے شوق کو اسلام اور اللہ پاک آپ کے دل کی ہر طرح کی جائز دعا قبول فرمائے اور میرے دل کی بھی ارد جائز دعا قبول فرمائے آخر میں میں اسی برینڈ میسیج کے ساتھ کلوز کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے والدین کے لئے سورس آف کمفرٹ بنائے ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے جن کے والدین حیات ہیں اللہ بچوں کو توفیق احمد دے کے اپنی خدمت کریں اور جن کے والدین میرے والدین سمید دنیا سے چلے گئے اللہ کو جنت الفردوس میں اللہ کا امانیت فرمائیں اللہ پاک جو عالم اسلام کے مسلمان فوت ہو چکے ہیں میرے بھائیوں سمید اللہ سب کو جنت میں جگہ دے اللہ پاک مجھے اور آپ کو حمد دے کہ ہمیں عزی صدقہ جاریہ اپنے پیرنٹس کے لئے اچھے سے اچھے کام کر سکیں میرے دیس کا میرے وطن کا میرے پیارے پاکستان کا اللہ ہمیشہ ہمی ناصر ہو اور میرے دیس کے وطن کا لوگ خوش رہیں اور پرچم ہمیشہ قوم عالم عزت لے تو میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دل کی ساری دعائیں قبول کرے ہمیں سورس آف کمفرٹ بنائے اپنے پیرنٹس کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے محلے کے لئے کیومنٹی کے لئے دنیا کے لئے اور پیرے دیس کے لئے تینکیو بیری مچ فی امان الہ اللہ حافظ اسلام علیکم